اسلام علیکم نظرین امیدہ سب اللہ شہرے سے ہوں گے اپنے سب اللہ محفوظ ہوں گے سو آج ہمارے ٹوپک ہے وہ ہے انڈیا لانچ ہزائر آن پاکستان اور اس کے اوپر ہمارے بات کریں گے کہ کیا اس کے پیچھے پلان تھا پورا یا پھر یہ سچ میں کوئی خرابی کی وجہ سے ہی لانچ کیا گیا پاکستان کے اندر سو آج ہم اپنی وان سے کہیں گے کہ ان کو کیا خیال ہے اس کے بارے میں اور ریپورٹ کا کیا ریاکشن رہا ہے اس کے بعد تو آئیے نیوان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ سچ مچ میں عملہ کیا گیا ہے سو بعد ہمارے ہونگے تو آج میں اس کا بیڈے کے ساتھ حاضر ہوں ہمارے ٹوپک ہے انڈیا نے میزائل ٹھانکہ ہے بیوٹنوں کے پاس اور اس کے بارے میں کوئی سولاد کہیں گے ابھی دیں تو چلی فٹ آٹ کرنے ہیں سنبری مازلے اچھ سبھ جور ہے اسے پوچھیں اس بارے میں اپنی رابہ اول ایک ograph آپ ہمیں بتائیں کہ انڈیا نے میزائل جو ہے جو ٹھانکہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا معلومات ہیں اور آپ اس کا لگتا ہے کہ جانب کچھے سالس کی آئیے ہمارکتا ہے بہتامنے تو اسے رہنچ کی آئیے ہمارکتا ہے این ایک مستخواستہ تھے وہاں نے کرکا ہے درہ این ب squad got ہمیں بتائیں کہ اب وہ nations ہوتے ہیں وہ وقت ھی چلنے کی اگر وہ اس طرح کی حرکت کریں گے تو اس طرح پاکستان کو بھی ساموچی سے نہیں جائیں گے اسلام علیکم درمین ہمارے سے دیکھو سجد خدود ہیں یہاں پر اسی بار میں سوالات گئے گا سلام علیکم آپ کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انڈیا نے پاکستان کے اندر میرے رنگوں کے پاس تو اس کے پر میں آپ بتائیں کہ یہ جہاں ساتھی جو رکھے رہا ہے یہ جاندود کے سادش کی بھی ہے یہ تو جو ہمارے خیال ہے یہ جہاں ساتھی جو رکھے ہیں یہ جاندود کے سادش ہے یہ سادش ہے پاکستان ان کو نقصان دانا ہے اچھا آپ بتائیں کہ آرمی کا کیا رضیہ بن ہوگا اس کے بعد؟ آرمی تو ہماری ماشاء اللہ سے چوجت پینٹے ان کے لیے بارہ مہینے کے لیے تیار کر دی ہے لیکن یہ ان کے تعلقات ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں لہٰذا یہ ہماری آرمی کو آلکی ماشاء اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور نہ یہ سامنے سے ہمارے پہ یہ ساتھ بار کر کسی طرح سے ہمارے پہ جاتے ہیں یہ بیچے سے بار کرنا ہے کیونکہ سامنے سے آئے اس میں کو پتا ہے پاکستان انہیں پہنمی کے ساتھ بھی بلکل نہیں تک کرسکے پاکستان ہی آدمی پہلے کی بار شعل ہوں گے ہماری آرمی کے ساتھ جاندہ اور نہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کی بارگھیں ہماری آرمی نیکس کی طرح کا کوئی بھی یہ حرکت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے دیار ہے ان کو موت ہوتے بات دیتے ہیں ایسی اللہ ڈرور ناظرین ہماری ناظرین کو ایک اور سکت مجرود ہیں اس بار میں باتیں کہتے ہیں اسلام علیکم والاکم اسلام آپ کا کیا نام ہے علی رضا آپ نے کہا ہے کہ اس گاہ نے رہتا ہے کہ پاکستان جوب ہے تو یہ اس کی طرف ملتوبہ پورا یہاں پھر یہاں ساتھی جوب ہے آپ جانتے ہیں ان کی تنی قاتل نہیں ہے کیونکہ یہ کالوی گندہ تھا آج بھی گندہ یہ بہت نیچ ہے یہ بہت پتہ نہیں ہے کس شخص کا یہ مٹی لگی ہوئے اس کو یہ بارت کالوی کسی سے یعنی کہ آت جڑا آکے یعنی کہ روزے دیسا کھڑتا تھا یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی یہ تو ساتھ میں چھا ساتھ آئی اسے لڑانے کے لیے جوڑا ملکوں کو لڑانے کے لیے یہ ساتھ بھی کی گئی ہے ناظرین ہم جانیں گے اور یہ انڈیا کی فوج ایک سازش والی فوج ہے اور یہ سازشیں چاہتی ہیں اور ہماری پاکستان کی فوج بہادر شہادت چاہتی ہے اپنی زمین پر زمین کو ماں کہتی ہے اور یہ فوج ہے یہ سازش اور پلیت فوج ہے اور ساملے کراتی ہے اور امن فروشی اور دندے فضاد کراتی ہے اور امن خراب کرتی ہے اگر کسی کو شک ہے تو بارڈر پہ آجائے ہماری فوج کا امتحان لے لیں ایٹمی طاقت ہے ہماری فوج پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد ناظرین مجھے دیکھو ہم پر مجود ہیں وہ میں بتائیں گے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ جاندوسرے رویس کے سازش ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی یہ جو حملہ انہوں نے کیا ہے یہ ایک سرا سر سازش ہے یہ مسلمانوں کے اقلاف سازش ہے یہ نیت قوم ہے بلکلانہ قوم ہے یہ پکار کیا ہی ہے یہ جو ہے نا کمر کے پیچھے وار کرتے ہیں یہ سامنے جو ہے نا سینے پہ وار نہیں کرتے کمر کے پیچھے وار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ جو ہو ہے نا یہ گلتی سے ہو گیا انہیں یہ نہیں پتا یہ نرندر موضی کو یہ خود نہیں پتا یہ خود کس کی گلتی ہے حملہ یہ کیسے گلتی سے ہو گیا یہ نیت قوم ہے شکریہ پاک آرمی چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے پاک آرمی تو ایک زندہ دلانہ آرمی ہے یہ تو شہادت چاہتے ہیں یہ تو اللہ کے حکم سے یہ جو جو ہندو ہیں تو پتہ ہی نہیں کرنا کیا پاک آرمی چاہے تو یہ مینٹ میں یہ کا پورا انڈیا کرک کر سکتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ عوام نے کہا ہے کہ پلیس سالش کی گئی ہے اور فوج جو ہے اگر حملہ ہوا تو فوج ان کو نہیں چھوڑے گی انڈ کا جو پتھے سکتے گی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا تو اگر آپ ویڈے بسند نہیں تو پیس ویڈے کریں اگر آپ ویڈیو سیکھنے کے لئے اپنے سبسکرائب کریں بیل کو انگلو پرس کریں امید ہے کہ آپ کو روپس آمی نہیں ہوگی اللہ حافظ